پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل آج لیاری گینگ وار کے سرغنہ ازیر بلوچ سے اپنے تعلقات کی حوالے سے رینجرز حکام کو موقف دینے پہنچے جہاں ان سے پانچ گھنٹے مسلسل تفتیش کی جاتی رہی تاہم تفتیش کے بعد رینجرز حکام نے انہیں حراست میں لے کر میٹھا رام ہوسٹل منتقل کر دیا قادر پٹیل نے دوران تفتیش رینجرز حکام کو بتایا کہ ازیر بلوچ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماوں کے تعلقات تھے اور بعض رہنما ملزمان کی پوشت پناہی بھی کرتے تھے قادر پٹیل نے بلال شیخ اور خالد چہنشاہ کے قتل اور ملزمان کے حوالے سے رینجرز حکام کو بتایا کہ اس قسم کے معاملات اس وقت کے وزیر داخلہ ظلفقار مرزا کے نوٹس میں ہوتے تھے تاہم وہ اس بارے میں حقائق سے لاعلم ہیں قادر پٹیل نے رینجرز حکام کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ازیر بلوچ کو ملک سے فرار کروانے میں کسی قسم کی معاونت پر آم نہیں کی دوسری جانب قادر پٹیل کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ قادر پٹیل کی حراست کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے وکیل کے مطابق انصداد دہشتگردی عدالت نے ڈاکٹر آسم کیس میں قادر پٹیل کی زمانت قبل از گرفتاری 18 اپریل تک منظور کر رکھی ہے کیمرمن بلاول چانڈیو اور ساتھی ریپورٹر وقار عباس کے ساتھ زلے حیدر 24 نیوز کراچی